ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سر دوستوں کالکا میں دشارہ منایا میں نے اس وقت کل میں گیا تھا کالکا جہاں ہم نے دشارہ کوب منایا تو چلیے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کیسے منایا دشارہ تو دوستوں کل ہم گئے تھے کالکا جہاں پر سین کی نانی کا گھر ہے ہم نے وہاں کل ہی کل ہم نے وہاں پر دشارہ بنایا اور ہم نے وہاں پر کوب انجوئے کیا کالکا کا ہم نے کبھی دشارہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ محالی میں رہتے ہیں تو کل جب ہم نانی کے گھر گئے سیم کی تب ہم نے وہاں پر دشارہ دیکھنے کا پلان بنایا اور ساری فیملی یعنی کہ سمرات کے محمود بیٹا ہے میرا پانسر کا سمرات اس کے محمود اور ان کی پوری فیملی کے ساتھ میں نے میری وائپ نے ہم نے کل دشارہ دیکھنے کا پروگرم بنایا اس کے بعد ہم کالکا کے جو سبزی منڈی بنی ہے کالکا کی بہلے سبزی منڈی نہیں تھی کوئی اب جو سبزی منڈی بنی ہے وہاں پر ہم گئے کالکا میں دشارہ کا پروگرم دیکھنے تو وہاں جب ہم پہنچے بہت ہی مزہ آیا دوستو دوستو ہم نے وہاں دیکھا بہت تین ہم نے وہاں دیکھا اتنا بڑا راوان بنایا ہوا راوان تھا کو مکرن بنا رکھا تھا میں اگنات بنا رکھا تھا تو بچے وہاں تینوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے ہمیں بھی دیکھ کے اچھا لگ رہا تھا چلو فیملنگ ساتھا جو ملا دیکھنے آئے ہیں تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا کالکا جیسے آپ جانتے ہی ہوں گے ہریانہ کا جو پنچکولا ہے پنچکولا کا ساتھ ہی بڑھتا ہے کالکا کالکا ایک پنچکولا لگتا ہے کالکا ایک کہسیل ہے سٹی ہے بہت اچھی جو ہلے ایریے پہ بنی ہوئی ہے لوگ چندگر پنجاب سے کتنے بھی لوگ شملہ گون میں جاتے ہیں وہ اسی کالکا کے راستے سے ہوتے ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ چندگر پنچکولا ہوں گے سکوار کنجاب سے ہیں تو چھننا چاہتے ہیں جو راستے نکالکا پڑھتا ہے کالکا پڑھتا ہے تو وہاں میں جیسے راؤن میں اتنا بڑا مہوں پہ اس کے لوگ لائٹے لگا رہے تھے اپنے لیزر لائٹے لگا رہے تھے بچوں میں وہاں فیملیز میں ہوتی زارہ قریص تھا میگنا تو دیکھو کتنا سندھا بنایا ہے وہ ہیڈ سمجھا ہے اور جو اب یہ آپ دیکھ رہے تھے وہ راوان اور راوان بھی پڑھتا رہے تھے اور کمکرم بھی بہت ہی زبرس بنائی ہو تھا بھیڑی تین ہی دیکھے پیہ رکھنا ہی مشکل تھا اور پھر بھی ہمیں جہاں جگاندلی ہم وہی جاں کر رکھے ہوئے اور اور وہاں پہ دیکھیں ایک پہاڑی پہ ایک مندر بھی ہے جو کتنا سا سجار کا ہے جولے بھی لگے ہوئے ہیں میلے میں بیٹھ کے بیٹھ سے جولے بھی لگے ہوئے ہیں اتنا قریصتہ ٹائم تھا لگ باب ساڑھے چھے ہو چکے تھے اور بس جو راملہ کا یود سمار ہوگا ہے یود پروگرام جو ہے دشارے کے دین ہوتا ہے راملہ کے جو راملہ چلتی ہے اس میں بھی یود ہوتا ہے رام اور بھوان رام اور راون کے بیچ میں تو وہاں پہ گراؤنڈ پہ چلی رہا تھا ساتھی آتش باجی بھی کر رہے تھے بہت اچھی تو اس دوران ہم نے کافی ہم نے کافی جو آتش باجی پوری انجوئے کی ہے مزہ آگا ہے بڑی کلرل آتش باجی کر رہے تھے وہاں پہ دنوں دنوں کافی بڑکا تھا مزہ آ رہا تھا بہت ہی سارا مزہ آ رہا تھا کوئی بھگدر والا محول نہیں تھا لوگ بڑی خوشی تھے بڑی صبر کے ساتھ دیکھ رہے تھے شانتی سے کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے اور جو ہے جو وہاں پہ اتنی پیاری یہ دیکھو اتنی پیاری لیٹنگ اور کی ہے آتش باجی سے چل رہی ہے وہ سب ہم نے وہاں پہ انجوئے کی اور میں وہاں پہ ویڈیو بنا رہا تھا لوگوں کو بھی دیکھ رہا تھا لوگوں کیا کیا ریاکشنز ہیں لوگ مطلب ہر کوئی اس دوار کو لے کے بہت ہی خوش تھا مزہ آ رہا تھا ہمیں ہمیں بھی دیکھنے میں دیکھو دیکھو کتنے لوگ خوش ہیں آتش باجی ایک سے ایک آتش باجی کیا پٹاکے کیا بوم کیا چکریوں کیا دھویں والے اناور کیا بہت اچھے آتش باجی دیکھنے کو ملی کیونکہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ دشارہ جو ہے ہمارے دیش کا دشارہ اور دیوالی ڈیوالی سے دشارہ قریب دس سے پندہ دن پہلے آ جاتا ہے ہم نے سکول میں بڑھا تھا بیس دن دیوالی سے بیس دن پہلے جو دشارہ منایا جاتا ہے اور دیکھو کتنے بہرے انار جل رہے ہیں کتنے بم پٹاکے وہاں جلا رکھے ہیں یہ جتنے بھی وہاں ہیڈ آئی ہوئی تھی سب نے پورا انجوائی کیا شاید آپ بھی دیکھنے گئے ہوں دشارہ اپنے آس پاس تو اگر آپ نہیں جا سکے تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں ان تک دیکھئے فیملی بلوگ ہے آپ کو مزہ آئے گا آپ پر تو یہ جو آپ جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ ہے لنکا لنکا راوان کی لنکا کو دہن کر دیا گیا لنکا کو جلا دیا گیا اس لیے جو راوان کی لنکا رسونے کی لنکا اس کو سمبولک طور پر اس کو جلایا گیا ہے سائی چھوٹا ہے لیکن اس کا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ راوان کی دیکھو لنکا کو جلا کر دیا گیا ہے جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں راوان کی لنکا کو بھوان حنوان جی نے اپنی پونچ سے ہی جلا کر رکھ دیا تھا کیونکہ راوان نے بھوان حنوان جی کی پونچ میں آگ لگائی تھی تو حنوان جی نے آگ لے گئی پونچ سے ہی پوری لنکا کو جلا دیا تھا دیکھو یہاں پولیس والے بھی لوگوں پر پورا کنٹرول کر رہے ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں آگے طرف بڑھ رہے تھے تو پولیس والوں نے پورا ان کو دھرا کر جیسا کہ پولیس محکے بھر کرتی ہے بھیڑ کو کابو کرنے کے لیے وہ سب پولیس میں کیا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور دیکھئے کتنی ساری فیملیز آئی ہوئی ہیں انجائی کر رہی ہیں دوکھتے ہیں یہ جو دشہرہ ہے میں نے تو کئی سالوں بعد ہی بڑی ٹھیک سے دیکھا ہے اور دیکھئے یہ دیکھئے راوان کو آگے لگاتی جائی ہے دوستو یہاں پہ تھوڑا سا عجیب ہی ہو گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے راوان کو آگ لگائی جاتی ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے راوان کو آگ لگا دی اور یہ اپنے اگنات یا پھر کم کرنے سے ایک کو جلائے گیا ہے اور آپ دیکھئے میرے پاس یہ ہے کم کرن آپ کو کم کرن کو آگ لگا دی گئی ہے موسیقی 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 جب تینوں کو جلائے جا رہا تھا تو لوگ اپنی جگہ سے پیچھے کی اور ہٹ گئے تھے تو ہم بھی تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ گئے تھے اور ممی تو پیچھے جا کے ٹینٹ پہ کھڑے ہو گئے تھے پھر ہم بھی سارے وہیں چلے گئے اور وہیں سے کھڑ کر ہم نے اس سارے نظارے کو دیکھا اور ہمیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ لگتا ہے یہ کوئی گیم کھیل رہے ہیں تو اس کے بعد ہم چلے گئے تھے وہ بیکسار جو ٹینٹ لگا ہوا پھر کلک لکھا اس میں چلے گئے تھے جو کی آگے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہ ہیں سمرات کے مامو اور ان کی پیاری سی گوڑیا مائرہ مائرہ اور سمرات جو ہیں ایک ہی ایج کی ہیں صرف برت میں بیس دن کا فرق ہے آہ بیس دن ہاں بیس دن کا فرق ہے اس کے بعد اندھی پھر کتنی بھیڑ جو ہے نا راون کی جلتی ہوئی لکڑی کو گھر لے جانے کے لئے اتابلے ہو رہے تھے کیونکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ راون کی لکڑی اگر گھر میں رکھتے ہیں راون کی جلی ہوئی لکڑی یعنی کہ یہ راون کا جو پتلا ہوتا ہے اس کی جلی ہی لکڑی کو اگر گھر میں رکھتے ہیں تو گھر پہ چور ہی نہیں ہوتی چور نہیں آتے ایسا کہا جاتا ہے شاید آپ نے بھی سنا ہو تو اس کی راون کی جو لکڑی کی لکڑی کو اٹھانے کے لئے وہاں پہ جتنے بھی لوگ کھڑے تھے ان میں سے کئی لوگ اس لکڑی کو لینے کے لئے کوشش کر رہے تھے اس کے بعد ہم چلے گھر گئے لیکن گھر جانے پہلے جہاں ممی کھڑے تھے ٹینٹ میں بیک سائیڈ ہم وہاں پہ چلے گئے ان کو لینے اور ان سے بات چیت کرنے تو ان کو پوچھنے کی ایسا لگا ان کو وہاں پہ پاس میں ہی گھر کے ساتھ میں رہنے والے کانٹی جو ہے بھانو کے ممی وہ کچھ بتا رہے تھے اور پوچھا ہم پہ سمجھا رہی تھی کچھ سے اور ممی دھیان سے سمجھ رہے تھے یہ انٹی ہے بھانو کے ممی اور بس ہاتھ میں کھڑے ممی اور اس طرح سے ہماری پوری فیملی نے اس دن کو انجوئے کیا سمرار جو ہے مامو کے کانٹی اندھے پہ چڑ گیا تھا ارنم جو اس سمرارت سے بات چیت کر رہا تھا کھیل رہا تھا اور کافی کاری گیم کھیل رہا تھا جو مو زبانی پچھے کھیلتے ہوتا ہے اور یہاں کتنی فیملیز بیٹھی ہیں دیکھتے ہیں اندھیرے میں بیٹھی ہیں لیکن ہر کوئی دشارے کا تحار دیکھنے کی لیے کتنے مند سے آیا ہوگا دیکھیں اور یہاں ساری ڈو میں سٹور لگے میں کھانے کی نہیں ماہرہ جو ہے پوچا کی زوتی میں چڑھی ہوئی ہے تو چھلی اب چلتے ہیں گھر اور گھر جانے سے چائے پانے نہ کرتے ہیں گھر ابھی کو ہیپی دکھائیں بھائے بھائے اور جانے سے پہلے میں نے بھی تھوڑا وہاں پہ دیکھا جا کر کہ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھو راون کی جیلی ہوئی لکڑی کو اٹھا اٹھا کر گھر لے جانے کوشش کر رہے ہیں اور لوگ جو وہاں پہ کھڑے ہیں کہ منیجمنٹ کے لوگن کو روک رہے ہیں کہ آپ ایسا مت کریں کہ آپ کے ہاتھ خواہنا جل جائے کیونکہ یہ لپٹے بہت تیز تھی آپ کی پھر بھی جو ہے کچھ لوگ یہاں اٹھانے کوشش کر رہے تھے یہاں پارکنے کی کتنی گنگی پہلے گئی ہے کیونکہ جب گھڑ آتی ہی پارکنے ہم نے جب کارکنے کے سامان لیتی تو پھر لوگ جو ایسے پھر روکے پھائے دیتی ہیں پولیس والے بھی پری تیاری سے یہاں پہ بڑے سیکیورٹی کے لیے اچھی بات ہے کالکہ پولیس جو ہے اس طرح سے میں یہاں پر سیکیورٹی تک اپر اچھی زور رول نہیں بھا رہی گیا میں یہ چھوٹ کر مارک ادھر آ گیا تھا مومین اور ایک فیملی جو ہیں سارے ٹینٹ میں سے ٹیک ٹیک سے آ گئے بائی بائی کر رہے ہیں سبھی اب موم کے ہمڈ میں ایک پیاری سی جیند ہے لائٹنگ والی اب چل دی ہم سارے گھر کیوں اندھیرہ بہت ہو چکا رہا ہے راستہ میں چلتے چلتے یہ ہم نے دیکھ رہے تھے منڈی کا جو اسٹریٹ لگا ہے اس کے لئے بچے سے دیکھنے لگے کہ ہم نے یہ لینا ہے وہ لینا ہے اپنے بین ٹوئس کی ترماز سے کرنے لگے یہ آ گیا گوبارے والا سین بھی دیکھ رہا ہے کون سلوم ہے یہ سارے بیلون اور ٹوئس دیکھ کے تو سارے بچے کنکیود ہو جاتے ہیں ہم نے بھی دیکھا ہوگا ہے یہ بچے کو سارے کلونیٹ ہوتے ہی جاتے ہیں بچے کتنے کے دل ہو جاتے ہیں اور پھر سین کو ارمائی راگا تھوڑا مشکل سے منایا کہ آنجھیرے میں آپ کیا ہے آپ کو ٹھیک سے دیکھے گا جو نہیں تو پھر وہ چل پڑے ہوئے ساتھ انہوں نے چھوٹکٹ مارا ہے اور آسا نوڑا گندا ہوا لیکن کیا کریں انہوں نے چھوٹکٹ مارنا تھا تو یہاں ایک دکان آئی وہاں پہ ان دونوں نے لائٹنگ والے سنگھ لیا دونوں لگا ہے اور اپنے میکارتہ دکھائے درانے کی انہوں نے پوری کوشش کریں دونوں بھوت بن گئے وہاں پہ اور اچھے سے مائرہ نے اور سین نے درانے کی کوشش کریں پیارے پیارے بیوٹیفل سنگھ لگا کر سینڈی کوشش کر رہا ہے سینڈی کوشش کر رہا ہے اور یہ ہم نے مارا ہے اسے شورٹ کٹ سنگھ لیا سنگھ لیا سنگھ لیا کیا کہ سنگھ لیا کیونکہ آگے راستہ بھی خراب تھا اور بچے بہت خوش ہو گئے بچے بڑے بھی میں بھی میں بھی سبھی بڑے بھی سبھی اندھیرہ نہیں کرتے لوگ آئے تھے وہاں پہ بھی خوش تھے چلو ملا دیکھ لیا اچھا فرینڈ ڈونڈ دیا ملشہ دیکھ لیا خوش ہو گئے سارے دیکھ لیا انکر میں بھی یہ دعا کرتا ہوں جو بھی بلوگ دیکھ رہے ہیں سبھی کے لائف میں دھیر سارے خوشی آئے ہیں پرائی پہ جیسے کہ اچھائی کی جیت ہوئی ہے ہر باہر ہر جوہر پر تو اس طرح سے آپ کی لائف میں بھی دھیر سارے خوشی آئے ہیں کتنے بھی میرے پیارے دوست ہیں پیارے بھی میرے بھی وہ ہیں جو بھی میرے بلوگ کو دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں سارے خوشی آئے ہیں یہی میری دعا سب کے لئے دوستوں ویڈیو کو لائک کرنا اور چلو سبسکرائب کرنا مت بھولنا ضرور لائک کرنا اور چلو سبسکرائب کرنا یہ تو سبابون کی ہے گاڑی گوڑی والوں کے ساتھ میں گاڑی والوں اس کے بعد ہم چل دیئے بھر کی اور آتا آتا یعنی دکان بولتے ہیں دکان پر آتا ہی بولتے ہیں جو آنٹی ساتھ میں آئے ہیں انکہ جو لڑکا ہے انکہ یہاں پر دکان ہے بیٹری کی دکان ہے ہاں اس کے بعد ہم یہاں سے چل دیئے اپنے گھر کی طرف جانے میں سڑکی اور آگے آرہا کھالکا مینڈوڑ ایک تو ہائیوی ہے وہ تو بیک سائیڈ ہے یہ ہے مینڈوڑ یہ پرانا روڑ ہے وہ شروع سے بنا ہوا ہے ہائیوی تو چلو باہتیں بنا مینڈوڑا تو دیکھئے کہ ٹریفک کتنا رکھا ہے یہاں ہائیوی پہ ہائیوی پہ ہائیوی نیز روڑ پہ یہ پرانا روڑ ہے دیکھئے آگے شروع کہ اگر کفی جان لگا ہوا ہے کیا کرکے کیا کیا ہٹا ہے کہ جب باہر ملتے ہیں پارک سے رون کے آتے ہیں اور روڑلی اٹھا ہی جکتا ہے وہ朋友 سلو ہو جاتا ہے وہ جانے ہی سلو ہٹا ہے یہ ہے ہوم شوپی جنٹ پر گھر دیکھر میں کافی جہمیس ہے اور اس کے بعد ہم چلو بھی مارکٹ سے ہورگینڈ سے ہوتے ہیں اس کے دبانے سے ایک دبانے میں یہاں تک ہوں اور یہ ہے ایک اور آتا یہاں پر کچھ گانیاں پارکی جاتے ہیں پیڑ پارکی میں اپنے میں جاتے ہیں یہ راجہ کے محل کی طرح دروازہ بنا ہوتا ہے یہ دروازہ ایسا ہے اندر جائے لوگوں کے نارمل اپنے دار یہ دیکھے گھوڑے اور یہ دیکھے مائرہ اور مائرہ کے پاپا مائرہ ساتھا کی خوشیات کے مارکر میں کتنی چہر کرنے پوری مارکر چاہتے ہیں پرانے پرانے گھر کالکا کے شاید آپ انہیں دیکھیں ہوں گے نہیں دیکھیں تو جب بھی آئیں کالکا تو دیکھ سکتے ہیں یہ سائیکل کا ایک شاپ نہیں چکے ملتی ہیں یہ ہے کھانے کے لئے پاشپور کی پکانز اور یہ لیکنی شوپ ایک نیو شوپ یہ رینوویٹ ہو رہی ہے ریپیر میں انٹرینس چل رہی ہے اس کی جاں دے درے چلتا ہوا او سائیڈ میں لوگ اپنے میرے آت سے چل رہے ہیں فیملیز کچھ آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ لیٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ لیٹ ہو گئے ہیں یہ دشارہ دیکھیں جا رہا تھے لیکن یہ لیٹ ہو گئے ہیں ہوتا میں بہت بڑی مارکٹ ہے لگ بہت ہر سمان یہ مل جاتا ہے 99% یہ ہر چیز مل جائے گیا یہ 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 ایک سمان یہ چلتا ہی چلتا ہی چلتا ہی چلتا ہی پھر چلتا ہی چلتا ہی چلتا ہی بھیک چلتا ہی میں اس کو دکھاؤں ہی مانتا ہوں بے حساب دکھاؤں آپ کیا کہتے ہیں اس چیز کو کیا کہیں گے آپ اس چیز کو کمنٹ کر کر ضرور بتائیں پھر آگئے ہمیں کھلونوں کی دبان پر اچانک بچوں کی بریکیں لگی کھلونوں کی دبان پر آگے اپنے آپی اور وہ اپنے اپنے لیے پیارے پیارے ٹوائز تلاشنے لگے اور میں بھی روپیا ہے یہاں پر تریغار کا بیٹھ کرتے ہیں یہ زرکن بھرکن دیگی کتے تیار ہی جا رہے ہیں ہاں روپیاں لگی رہی ہیں بچوں کی لئے ٹوائز لینے اور یہ دکھیں کتنی سمبر سمبر فوٹوز ہیں ہاتاکہ بچوں کی تیارے پیارے ٹوائز ہیں اور بچوں کی یہ سبھی ٹوائز کو دے کے آپ کرتے ہیں ہاتاکہ بچوں کی تیاری پوٹوordu موران رام کی کرشن جی کی بھی خیاک بافhouses بچوں کی بچوں کی shot ان کی پرسن جیاں گروہیں گو کتے اچھا ہاتے کیا Valerie کو پوستر دکھا لے گو آپ پوستر کی بچوں کی یہ ہماری ٹرافک تاہل دیکھیں یاد اتنا ٹرافک لگاوا روڑ پر مائی گاڈ یہ بھائی صاحب کی پولیٹ دیکھنے میں سچ میں بہت کمال کیا مزا رہا رہا دیکھیں دوڑا سین میں نے بائک کا بھی لے گیا یہ چین کی چین ہے نانیمہ چین پولیٹ آئے دیکھنے دھانوش دھانوش اور دان سین کے لئے یہ ہیسا ہے جن کی شوپ ہے کوئیس دکھا رہے ہیں ساتھ میں ریٹ بھی بتا رہے ہیں مائیرہ بھی اپنے لئے کچھ نہ کچھ تلاک شروع ہے کلیو نے اپنا اور یہ سین کھنے دیکھ کر کتا کچھ چاہے ہیں ہیسا سین ہیسا 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 جو ہیسا ہیسا ہیتا اور اس دھنوش دیکھتے کیسا ہے اچھا ہے اچھا ہے دھنوش دے لیا ہے سیم دھنوش تک گھر میں آکے پورا ہی مچائے گا کبھی ہاں ٹرائی کرے گا کبھی وہاں ٹرائی کرے گا سیر بولنے کیا بولنے سیر بولنے سیر بولنے سیر بولنے سیر بولنے سیم وہ سیر بچپر میں دیا تھا ہاتھ میں جس کو دندہ دے گیا تھا توڑاتا بڑی چورت ہے ہے بی باری ہے نا سیم سیم کے پاس گھر میں پڑا ہے نا اسی سیج کا پڑا ہے اس کے پاس گھر میں ہے نا سیم ہے سیم یہ کھولا پڑا ہے نا آپ کے اس گھر میں ہے نا تلوار ہاں تلوار سین نے تلوار اٹھا لیا اور مجھے دکھا باپا یہ دے کہ تلوار تو اس میں بڑی قیاری تھی تو میں ایوی روڈ پر کھڑا ہوگا دیکھ رہا تھا کہ ہم سارے کتنا انجوئے کرتے ہیں مزار آدھا بڑا اور لوگ میں ایک ویڈیو چھوٹ کرتا ہوا دیکھ رہے تھے چھوٹ کروں گا تب ہی تو آپ کو کچھ دکھا پاؤں گا بیسا رہا ہے یہ کالکا کا پشارہ ملا ہمیں یہاں پر کشم جی کی فوٹوز دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیاری پیاری سین میں یہاں محمود سے اپنی دیمان کرنے لگا ہوا ہے محمود سے اپنے ایڈوائیز دے رہے ہیں وہ سینگر کی بیٹری دے رہے ہیں یہ نا آپ کا نہیں موڑ رہا ہے یہاں سے بیس بھی اس میں جنگ میں لگا ہوا چا ہم پولڈ ہو رہے ہیں ہاں اپنے ایڈی رہی ہے اپنے ایڈی رہی ہے اپنے ایڈی رہی ہے ایڈی رہی ہے اچھا ایڈی رہی ہے میرا لڈی موڑے ہیں ہیدی بھٹائی اپنے ایڈی رہے ہیں پوچھا نے کلینڈر کافی دیکھتے پیاری لیکن بات نہیں بنی اور دیکھیں کتنی بھریڈ ہے ہاں پر کارکا کے روڈ پر بھائی صاحب نے کلندر بہت سندھا سندھا دکھایا ہمیں جب یہ کلندر پسند آیا تھا کرشن جی کا کوئی اور لے لوہے تھا اوپر میں اس کی لوہے کے پتیر ہی کریک کرکی تھی اسی بھی اس پر باد نہیں بن رہی تھی جو ہمیں پر لے بھی نہیں پائے اور باد بن نہیں پائیں ہمارے اور بھی کلندر بہت سندھا دکھایا ہمیں دیکھنے لے لیکن ہم دیکھنے کے بعد ہمارے بات بن نہیں پائیں کاراں جی کی لڑا تھا کاراں جی کا دیکھ لو کو یہاں وہ یہ چھ لگ رہا ہے یہ چھ لگ رہا ہے یہ چھ لگ رہا ہے یہ لڑا تھا یہ لڑا تھا یہ لڑا تھا یہ لڑا تھا ایسے بھی اور نہیں آجائے گا کہ جو بھائی میں آئیں میں جو پائیں گے تو بے پتہ لگ گا جی کون سے آجائے جی کون سے آجائے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں گھر کی اور ہم نے گھر کے لیے ایک کلو جلیبی بھی لیتی لنڈھون گاوی سے ہم نے ایک کلو گرمہ گرم جلیبی لیتی بڑا مزا آیا جلیبی لیکی جو ہم گھر بچے تو پوٹی تسلی سے جلیبی بھی بھائی کو گھر کے لیتی ہے جی بے پیارے پیارے بھرتان ہیں یہ ایک بقی ہے اور اس نے ہندو السپول ہے دیکھیں pixels خلاص دور پر بھی آئے کیسا ہندو سپول ہے سبحثمان ہی ہر دیوان بہت نید رکھر اب دیوڑی یہ بہتی بہتی رش بھائی مارکٹ ہے یہ مارکٹ چلتہ ہی آرکت ہے دن رات یہ دورانی مارکٹ ہے یہاں سے جانے والے جو ہائی ہیں اس رول سے نکلتے ہیں وہ بھی یہاں سے رکھتے بھی نکلتے ہیں یہاں بہت سمان نہیں ڈالتا ہے اس لئے لوگ یہاں سے سمان ہوں گئے پھر نکلتے ہیں یہاں سے دیکھئے میں بھی کیسے چل رہا ہوں یہ ہے میلے گا سین تو کیسے لگا یہکرد ہوئی اس کے اندر پہلے راون جی کو مار دیا راون جلتا ہے راون جلگا کنکران جلگا ہے میکنا جلگا ہے کیسے لگا ہے کہیں ماں آپ کو کیسے لگ رہا ہے ایک ہونے دو راون جی کیسے لگ رہا ہے ارنب کیسے لگ رہا ہے اچھا لگا اچھا لگا مدھا آگیا چلے ہمیں اس بار کا مشکل کیا کیسا لگا کیسا لگا مجھا آیا مجھے 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 تو دوستوں یہ حابیس خاصی جس میں اپنے آپ سے گزارش کر رہا تھا کیا کیسے لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا تو دوستوں شوپنگ کرتے ہوئے دکانوں سے نکلتے ہوئے ہمیں روڈ اور روڈ کروز کر کے جو کی آفتہ ہمارے گھر کی طرف جاتا ہے ہمیں روڈ کروز کی سامنے آگی دکان بل جیت جیت کی دکان دو چیت پتر کے نام سے ہے بہت ہی مشہور دکان ہے جو رش آج لوگ انجوئے کر رہے تھے تو شہرے کا اثر میں یہاں پہ کافی روڈ کر رہے تھے یہ چل دی گھر کے اور کٹا سا مندر بنا ہوئے دیکھو راستے میں شنی دی بھوان کر رہے ہیں اور راستہ کافی دیکھو سنسان سے لگ رہا ہے یہاں پہ لائٹ نہیں ہے اور جو ہے اس کیتنی روشنی نہیں ہے ، گھر کی نہیں دول رہیا ہمارہ کے لائے brothers نہیں فیشت سال ہمار کی 뽑ی میں کٹا میٹھا کر رکھا ہے گروہ گروہ ہمارک شاہد میں 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 دوستوں فوڈوگرافی کرنا ویڈیو گرافی کرنا میرا ہی شروع سے شوق رہا ہے لیکن مجھے ابھی تک موقع نہیں ملانا لیکن اب میں تھوڑا بہت اس شوق کو پورا کر رہا ہوں اپنی شوق کو میں مطلب پورا کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا تھوڑا میں اس کو پورا ہی ڈسکرائب کر سکو آپ شبی کے ساتھ تو دوستوں ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور لوگ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کرنا اور ضرور بتانا آپ کو کیسا لگا جو بھی اس میں کمی پیشے ہوں گی میں اگلی ورن کو دیرے دیرے اور صدار ہوں گا تو آپ کی جو ہے فیڈبیک آپ کی جو ہے ویچار تھوڑس آپ کے ڈوائیس میرے بہت ہی کام آئیں گی محالی محالی سے میں ہوں اور محالی میں ہم رہتے ہیں چھوٹا سا ولوگن چینل ہے بلکل ہی اس میں بلکل سا میں کہوں کہ ایسا کہوں گا کہ بلکل ہی یہ ساپ سکر اور سچارہ سینل لائی اس میں کچھ بھی توڑکا وڑکا ہونا ہی اس میں جو بھی نیچرل ہے ایک دم آپ کے گھر جیسا جیسا کہ آپ محسوس کرتے ہیں ایک دم گھر جیسا لو اب آگے اب ہم آگے گھر سامنے ریڈی جی بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں سین اپنے دھنوش بان ریڈی جی کو دکھا رہا ہے بہت سکر اور بہت سکر ہے 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 سین اپنے اتیر اور دھنوش اچھے سے چلا کر ایکسپین کر کے ڈیڈی جی کو دکھا رہا ہے دوستوں کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پیارا سا کمنٹ کریں اور اپنا فل سپورٹ دیں دوستوں آپ کا سپورٹ ہی مجھے موٹیویٹ کرے گا تاکہ میں اور اچھے سے بلوگنگ کر کے اچھے اچھے اور بڑیا بڑیا ویڈیو بناوں جہاں بھی جاؤں اس کو اچھے سے ایکسپلول کروں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں دوستوں کی لگا دیکھا 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 اور کی اچھے دیکھا دیکھا اس کو دھرا سے نچھے اس کو نچھے کرنا ہاں واو سیم نے پائر کر دیا ہے ایرو ہے ہاں مرد دیکھا اور راوان دنسی ہوگیا بہت میں سوچ بھی راس میں کہ راوان دیکھیں گے کونکہ موالی میں تو بہت دور جانے گا یہاں چلو کا لگا دیکھتا ہے یہاں بھی دیکھیں یہاں دیکھنے یہاں بھی دیکھیں یہاں بھی دیکھیں بچارہ کللے ہی کھڑا ہے کم نا جور لگا ہے چلو ہر دیکھیں سمی مہتوکہ چلا کے دھکھیں پاکا چلا کے دکھائیں گے ون ٹائم پا ون ٹائم پا مجھے بلکل بھی ہاتھ نہیں لگا اپنے دھنوش کو چلا 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 چاہو چلو چلا چاہو چلو 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 پہلے آپ کیسے رکھتے ہیں یہاں یہ دلتا ہی نہیں ہے چلا 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 دلتا نیم سیا سی پچھے رکھانا اس کو اپنی دیکھو اپنے دیکھا اپنے دیکھا ٹیٹھا دلتا دیا کھلو اوہ رکیج وقت میچل جیا چلو میں چلا کے دیکھاتا ہوں وہ را ہے وہ وہ بھوں مرحبا